وزیر اعظم امران خان کا سوشل میڈیا پر عالی عدلیہ کے خلاف مہم کا سخت نوٹس ڈریکٹر جنرل ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا عدلیہ مخالف مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت بکھی وزیر اعظم نے کہا عدلیہ مخالف مہم چلانے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے سپریم کورٹ کے سامنے غیر سنجیدہ رویہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے صحت کی سرزنش ذرائع کے مطابق امران خان نے زفر مرزا کے رویہ پر کابینہ اجلاس میں اظہار ناراضی کیا حکومتی کاوشوں کو مناسب طریقے سے پیش نہ کرنے کا بھی نوٹس لیا زفر مرزا عدالت کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تھے وزیر اعظم نے کہا حکومت سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے سندھ میں آئندہ چودہ دن لوگ ڈاؤن مزید سخت ہوگا وزیر اعلا مراد علی شاہ کہتے ہیں خطرہ محسوس کر رہے ہیں موٹر سائیکل پر بچوں کے ساتھ جانے پر سختی سے پابند نہیں ہوگی پلمبر درزی حجام کی دکانیں کھولنے کے اجازت نہیں دے رہے فردوس عاشق آوان کہتی ہیں آوان کو فود سپلائے اور تحفظ کے اعلانات جبکہ اندرونے سندھ تک بھوک ناچتی ہے وفاقی حکومت سندھ کے لوگوں کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گی وزیر اعظم نے یکچہتی برقرار رکھنے کے لیے فیصلوں کا اختیار صوبوں کو دیا سندھ حکومت کا ترجمان کو قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے کا الزام حلیم عادل بولے سندھ میں بلا امتیاز لوگوں کو اربع روپے دیئے گئے وزیر اعظم پاکستان کا دورہ سندھ اعلان کے کچھ دیر بعد ہی مؤخر گورنر عمران سمائل نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان آئندہ ہفتے سندھ کا دورہ کریں گے فردوس عاشق آوان کہتی ہے وزیر اعظم کا آج کراچی کا شیڈیول دورہ نہیں ہونا ادھر مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم جب چاہی سندھ آئے درخواست ہے کہ مجمع نہ ہو عمران خان اپنی گاڑی میں بھی ایس سو پیس پر عمل کرے بلوچستان حکومت کا بھی لوگ ڈاؤن میں تیس اپرل تک توسیق کا فیصلہ لیاقت شاہوانی کہتے ہیں تعمیراتی اور ذرعی شعبے سے منسلک کاروبار کھول دیا ادھر پنجاب میں بیوٹی پالرز اور حجام کی دکانیں بدستور بند رہیں گی خیبر پختونخواہ میں مادنیات اور کانکنی کے شعبے پر پابندی ختم تعمیرات رکشہ اور پرائیوٹ گاڑیوں پر پابندی بھی اٹھا لی گئی بین الازلائی ٹرانسپورٹ اور تعلیمی اداروں کی بندش میں توسیق پاور سیکٹر انکوائری رپورٹ وزیر آزم کے معاون خصوصی ندیم بابر آئی پی پیس کے دفاع میں سامنے آگئے عمران خان کی پالیسی کے بجائے آئی پی پیس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے وفاقی وزیر عمر ایوب کو خط لکھ کر انکوائری رپورٹ پر اظہار مایوسی کیا کہا آئی پی پیس پر الزامات کے بجائے اعتماد کا محول بنایا جائے اوریٹ نے دو عرب نہیں صرف سولہ کرو روپے فیول ندیم بابر اورینٹ پاور میں حصے دار ہیں مفتی تقی عثمانی اور نر الحق قادری کا ٹیلی فونے کا رابطہ رمضان المبارک میں لازمات نماز کے معاملے پر بات چیت تقی عثمانی کہتے ہیں وفاقی وزیر نے علماء اکرام کے علامیہ کو متوازن قرار دیا ادھر نر الحق قادری نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا علماء کی قدمات کے باعث مفتی منیب اور دیگر علماء کا لہجہ کچھ سخت تھا مطالبات سنیں گے اور درمیانی راستہ نکالا جائے گا پنجاب کے وزیر حافظ امار یاسن نے فواد چوہدری کے علماء اکرام کے بارے میں بیان کو افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا وزیر اعظم سے بیان پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کہا وزراء ملکی حالات کی نزاکت اور اپنے منصب کا خیال رکھیں اس وقت ملک کسی قسم کی تفریق تقسیم اور الزام تراشی کا متحمل نہیں ہو سکتا احساس کفالت اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹرز کے باہر مختلف جماعتوں کی سرگرمیوں پر پابندی آئے آئی جی سن کا صوبے بھر کے آپریشنل ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو خط کہا سینٹرز کے اطراف میں کسی جماعت کو جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں کوئی تنظیم کسی فرد کی تصویر نہ لگائے پولیس عمل دھرامت کرائے آئی ایم ایف اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس آج واشنٹن میں ہوگا پاکستان کے لیے قرض کی تیسری قسط چار سو پچاس ملین ڈالر کی منظوری دے دی جائے گی کرونا کی صورتحال معاشی دباو سے بچانے کے لیے ایک ارب چالیس کروڑ ڈالر کا اضافی پاکج بھی منظور کیا جائے گا پاکج کی منظوری سے پاکستان کے لیے مجموع پرگرام چھ ارب ڈالر سے بڑھ کر سات ارب چالیس کروڑ ڈالر کا ہو جائے گا اور ایٹو اڈی فرانس سائیکل ریس کا شیڈیول تبدیل ریس ستائیس جون کے بجائے انتیس آگست سے شروع ہوگی اور بیس ستمبر تک جاری رہے گی روٹ میں کوئی تبدیلیاں نہیں کی گئی ہیں اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کوڈنیشن نہیں ہے یہ الفاظ استعمال کیے کہ کوئی کوڈنیشن نہیں ہے تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوڈنیشن کیسے کی جاری ہے اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں امرجنسی سیچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکہ رہی یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی امرجنسی حالات کے اندر اتنی آرگنائز طریقے سے اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوڈنیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جاری ہے وفاق تمام صوبے ازاد جمعین کشمیر گلگل بلدستان سب کے درمیان نیشنل کورڈنیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے وزیراعظم چیئر کرتے ہیں تمام صوبائی وزرحالہ اور ازاد کشمیر کے وزیراعظم جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزرحابی ہوتے ہیں میری گنتی کے مطابق آج ان سی سی کا نمائج لاس تھا یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے ایک ماہ کے اندر لگ بھگ نو دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے میں کوئی تقریباً اوسطاً دو دفعہ ملاقات ہوتی ہے میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں جو صوبائی وزرحالہ ہیں ازاد جمعین کشمیر کے وزیراعظم ہیں یہ چار مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں گیگبی البتستان اور ازاد جمعین کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیراعظم اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ اور وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید سٹینٹن کرنے کیلئے تاکہ یہ تو پولیسی ساز فیصلے کریں گے اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد عذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپ اس میں مشاورت کر کے انسی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور رضا جمعہ کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپمنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طرح سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواہ چودری صاحب کو بلائے باتا اور مختلف لوگ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد اذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپ اس میں مشاورت کر کے ان سی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور ازاد جمہوین کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپمنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طرح سے ہم ڈبلپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواہ چودری صاحب کو بلائے باتا